اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم game over menu create کرتے ہیں اور for that purpose ہم سب سے پہلے ایک نئی canvas create کریں گے for game over اور ui and then canvas اور canvas کو سب سے پہلے scale with screen size ضرور کر لینا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں game over canvas اور اس کو canvases کے game object میں add کر لیتے ہیں player canvas کو for time ہم بلکہ بشک رہنے دے کوئی problem نہیں ہے so game over canvas کے اندر دو چیزیں ہوں گی main important ایک ہم یہاں پہ ایک آپ panel بنا سکتے ہیں یا image بنا سکتے ہیں so we will create a panel اور اس panel کو ہم یوں چھوٹا کرتے ہیں and we will make color of it اور i think کہ اگر اس کی جگہ button use کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خواہل سے so pride یعنی کوئی use کر لی جائے so panel پہ ہم یہ باری سپرائٹ use کر لیتے ہیں and the color is green so that's good green color اچھا لگ رہا ہے so یہاں پہ ہم text add کتے ہیں ui text and this text کو ہم نام دیتے ہیں continue new اور quantity new and bold کتے ہیں 36 i think is enough and white کلر دیتے ہیں اس کو اور ٹیکسٹ کو پینل کے اوپر add کتے ہیں تاکہ وہ ہمیں نظر آئے so we will drag it to panel and ہمیں نظر نہیں آ رہا which is very bad اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے our flow کو enable نہیں کیا and then we will make it 48 اور اس کو اوپر لے آتے ہیں continue اور continue کے بعد ہم یہاں پہ ایک image create کرتے ہیں under the panel which is heart image اور heart image جو ہے اس کو resize کر لیتے ہیں sorry heart image and اس کو resize کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ place کرتے ہیں and then we can create another text اور اس کو بولتے ہیں heart count count text اور اس کو ہم under the heart image add کر لیتے ہیں اور ضرور نہیں ہے کہ آپ under the heart image add کریں it's just for formality اور اس کو ہم wrap کرتے ہیں جی and then we will color it white white color ٹھیک ہے اور اس کو 1 اس ری کے سے دے دیتے ہیں اور یوں ہم اس کے بعد ہم اچھا ایک پروبلم یہ ہے کہ یہ جو پینل ہے ہم نے پینل بنایا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ سپراہی ہے ہم کاریس کا اندر یہ سپراہی curricے جو پینل ہے اس کے اندر یہ اپل ایس کے اعش پ garnish کی ہیں saw کہ اس کے اوپر جو ہم پلک کریں تو یہ سپراہ پ۔ ایک ایس کے اوپر جو پshi ہم Police On IT اچھا وہ اچھا اس کے اوپر جب ہم بطن کی طرح pathway بٹن اور یہ جو بٹن ہوگا اس کو ہم سپرائٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اور اس کو ہم یوں لے کے آتے ہیں اور ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کو اس پٹن کو نام دے دیتے ہیں مین مینیو یا ریسٹارٹ کیم اور ٹیکسٹ کو ہم جو ہے نام دیتے ہیں ریسٹارٹ اور ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں آج میں مزرم شکریہ دے ہیں اور ٹیکسٹوٹھ میں لے کے آئیے کو ایک ملکے سٹ ہوں اور ٹیکسٹ کو خاص ہا اس میں ریٹ کلر اچھا لگ رہا تھا اور ٹیکسٹ کو کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کو چالتے ہیں we can't see our text which is annoying or text اچھا کیونکہ text کو ہم نے position نہیں دی zero 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 یہ جو ui ہے کے مور کی اس کو ہم اینیمیٹ کریں گے so the first place of this ui will be outside i don't know why ہاں main canvas کو ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے اور game of canvas چو ہے اس کو بھی باہر نہیں لے کے جائے رہا سکتا اور اس کے اندر ہم ایک empty object create کرتے ہیں اور اس کو بہتا ہے game over اور یہ دونوں object اس کے اندر add کرتے ہیں اور پھر ان کو پائل لے جاتے ہیں اوکے so that's great اب game over object جو ہے اس کے اوپر animation ہم create کریں گے so we will create animation اور create کرتے ہیں we will go to animations and we will create a new folder here game over animation اور اس animation کو نام دیں گے show animation okay تو show animation جو ہوگی جی اس کو ہم record کرتے ہیں and we will record it اور اس کی first frame کو set کرتے ہیں and then we will go to 40th frame اور اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں in the approximately middle اور پھر اس کو copy کرتے ہیں اور paste کرتے ہیں okay save کرتے ہیں اس animation کو کرتے ہیں and then we will create another animation and then we will create another animation we will create another clip اور اس کو ہم hide animation کا نام دیتے ہیں کرتے ہیں and اور record بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور ctrl v ہم paste کرتے ہیں تو یہ اس کی first position ہے and then on the 40th frame we will move it to outside اور اور پھر پھر کپی کرتے ہیں اور 50th frame پہ پیسٹ کرتے ہیں so save کر لیتے ہیں اس animation کو بھی so these both animations are saved now and these are applied to our game our object project okay so now what we will do save ہو چکی ہیں okay تو یہاں پہ جاتے ہیں animations اور game over animations پہ جاتے ہیں اور hide animation کی loop time کو ختم کرتے ہیں اور اس کے loop time کو بھی disable کرتے ہیں okay so that's great now we will open the scripts اور kill player script جو ہے اس کو open کرتے ہیں mono develop پہ so it will take some time okay kill player function کو activate کرنے کے لئے ہم player controller میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک class جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ایک variable okay so we will create a public game object اور اس کو بلتے ہیں game over ui and and یہ کرنے کے بات ہم لیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ kill player کا function موجود ہے ہمارے پاس so we will search for that kill player اور یہاں پہ آ جائیں گے اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں game game player sorry game over ui dot game object sorry game player over ui dot get component component get component اور ہم نے animator کو pick کرنا ہے at the end we will set trigger اور جو trigger ہوگا وہ ہوگا show okay so i think it will work so save کرتے ہیں save and we will go to player controller and player controller پہ ہم ہم یہاں پہ ایک اور option چیز ہم نے نہیں کی which is very important and we will just go to animator اور animator کے اندر game game over ui پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں show animation and hide animation بس جود ہیں یہاں پہ ایک create empty state create کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں idle and then we will make it default اور جہاں سے پھر ہم show اور hide animations کو لے کے آبتے ہیں and parameter add کرتے ہیں trigger show and trigger and hide sorry hide اور یہاں سے transition create کرتے ہیں to for show اور یہاں سے transition create کرتے ہیں for hide exit time کو ختم کرنا ہے اور یہاں سے تبارہ سے ہم اوپر کی طرف لے جاتے ہیں transition کو this is very important so scene میں آجتے ہیں اور scene میں آنے کے بعد player controller پہ جاتے ہیں and and we can't see the feel here اور اس کی وجہ کیا ہے کہ player controller script show does not exist exist in the current context اور show کیونکہ ہم نے پہلے add نہیں کیا تھا ابھی add کیا ہے so it may take times اور save کرتے ہیں اور یہ compile ہو جائے اور compile کرنے کے بعد ہم بہتری کا بھی issue ہے change کرنے پڑے گی laptop کی battery and then we will play to compile error bbr so we have this error the name show does not exist in current context to set trigger show is 12 سے لکھتے ہیں and show and show چھوٹا ہونا چاہیے sorry ہم نے میرے خیال سے show s چھو تھا وہ شاید بڑا ڈالا تھا maybe set trigger to show and then again the error exists تو اس کو ختم کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے آہ اوکے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ اس کو ختم کرتے ہیں save کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے یہاں بے آجاتے ہیں اور show اور hide جو ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ اٹھ ڈیلیٹ ili woo everything ڈیلیٹ ترگر اور اس کو کپیٹل شو کا نام دیتے ہیں ویلو کریٹ درگر. تو اس کو کپیٹل ہائیڈ کا نام دیتے ہیں ن Barran's ہونے کو کپیٹل ہائیڈ کا نام دیتے ہیں امدارہ مدارہ کروں گا شو اپنے آنے آئے دیں درم چل رہا ہے شوری مجھے لینے اتفاق جو سوی مجھے لنے ہمیں جو سوی مجھے لنے مجھے لنے درستان تمام اور یہاں پہ شو کو سلیٹ کرتے ہیں اور ان تینوں کو اس کا ختم کرتے ہیں کنٹرول اس سیو کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ پہ بہتے ہیں اور یہاں پہ بہتے ہیں dot set trigger and trigger name will be show اوکے ہم پہلے شاید کلتی کر رہے تھے i think میں curly braces یہ ویلی adding کر رہا تھا تو میں بھی let's see کہ کیا ہوتا ہے so we'll move it came over ui کے اندر جو یہ restart کا پینل ہے جو button ہے اس پہ کر ہم آئیں تو اس button پہ ہم on click function add کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو pause menu تھا اس کے اندر ہم نے functions add کی ہوئے تھے تو we will just select the function by dragging pause menu here اور یہاں پہ restart game کا option so we will restart the game so let's play اور تیفتے ہیں کیا ہوتا ہے جی just taking some time اور game run ہو چکی ہے and we die and nothing happens ہاں کیونکہ ہم نے game ui کو assign ہی نہیں کیا with player controller تو player controller پہ چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں game ui game ui کا کی نظر آریہ so we will drag it here and then we will again start and then we will see what will happen that's that's yeah this thing game over and we can continue and restart to restart so that's great successfully game our screen and next video we will function add and next video we will see you